لیڈر ٹی وی کے پروگرام روبرو میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ریوب شیخ اور آج ہمارے پاس تین چار مختلف موضوع ہیں جس پہ ہم مختصر پاتھ کریں گے لیکن ان باتوں کے بعد ہم چاہیں گے کہ سندھ کے اور پاکستان کے مختلف جو زیہوش لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں دانشور ہیں عدیب ہیں لکھاری ہیں اور مختلف مکات بے فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان سب سے ہم ان باتوں کے حوالے سے بات کریں آج میں وزیراعظم صاحب کی تقریر کے بارے میں بعد میں آتا ہوں جو ابھی ابھی ختم ہوئی ہے لیکن آج انصداد دہشتگردی کے جو ایک سو سنتیس ایف آئی آ رہی تھی ایک سو سنتیس لوگوں کے خلاف اور جن لوگوں نے باریہ ٹاؤن کی گیر قانونی تعمیرات کے خلاف اور گیر قانونی قبضے کے خلاف انہوں نے اعتجاد کیا تھا چھ جون دو ہزار اکیس کو آج ان تمام لوگوں کو دہشتگرد نہ مان کر عدالت نے بری کر دیا ہے وہ سارے کیس جو ہے آج ختم ہو گئے ہیں اور ان میں ڈاکٹر قادر مقسید سید جلال مموشہ زیند شاہ صاحب نام وردیب گلہ سنت کلمتی اور سجاد چانڈے سمیت ایک سو سنتیس لوگ ہیں جن کو آزاد کیا گیا ہے اور آج ان کی آزادی سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ کیس مبیانہ طور پر نکلی تھے جالی تھے اور اس بارے میں ابھی آگے کیا ہوگا اور یہ پارٹیاں کیا کریں گی اور جس کو وہ غیر قانونی قبضہ کہتے ہیں اور غیر قانونی تعمیرات کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہوگا لیکن باریا ٹاؤن کے بارے میں جاتے جاتے وہاں کے مکینوں سے ہم نے جو سروی کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگلے ایک برس بعد یہ بات تمام لوگوں کے گلے پڑ جائے گی کہ باریا ٹاؤن جو کسی بھی سرکاری محکمے میں لیز نہیں ہے نہیں وہ لیز کے کاغذات دیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ باریا ٹاؤن میں تمام جو مکین ہیں جنہوں نے رکومات دے کے مالکانہ حاصل کیا اور وہاں رہتے ہیں لیکن ان کو مالکانہ کاغذات اسی لیے نہیں ملتے کہ وہ لیز کے ساری رکومات حکومت سندھ کو ادا نہیں کر رہے اور حکومت سندھ بھی ان سے کوئی رکوم لینے کی بات نہیں کر رہی لہٰذا یہ ایک لکونا یہ ایک سکم اور یہ ایک قانونی بات آگے جا کے آئے گی کہ باریا ٹاؤن میں رہنے والے آخر ان کے ہاتھ میں کون سا پیپر ہوگا جس کے تحت وہ کہیں گے کہ ہم اس فلان فلیٹ کے فلان ولا کے فلان بنگلے کے مالک ہیں اور اگر پانچ سال بعد ان تمام لوگوں کو جنہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے کی ملکتیں خریدی ہیں ان کو کہا جائے کہ آپ کے ذمہ کوئی ٹائٹل نہیں ہے لہٰذا آپ یہ فوراں خالی کر دیں تو ان کے پاس کوئی بھی کاغذ نہیں ہوگا کہ قانونی طور پر وہ کوئی وکیل کریں یا کوئی بھی جج جو ہے ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا کوئی عدالت ان کی مددگار نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے ہاتھ میں لیز کا مالکانے کا اور حکومت سندھ کے جو ریوینیو ڈپارٹمنٹ میں اور سب ریجسٹرار کے پاس مالکانہ حقوق کے ریجسٹریشن ہوتی ہے وہ سارے کاغذات نہیں ہوں گے اس بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ تمام لوگوں کو بہرہ ٹاؤن پر یہ بات وزن دینی چاہیے اور باور کرانی چاہیے کہ اس کے بغیر یہ سارے معاملات بہت بڑی کھٹائی میں پڑیں گے دوسرا پاکستان کی عدالتوں نے جو بہرہ ٹاؤن کے بارے میں فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں خود عوام کے اپنے فیصلے عوام کی اپنی توجہات عوام کے اپنے تفسریں ہیں لہٰذا اس بارے میں بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے لیڈر ٹی وی دیکھنے کا شکریہ اس پروگرام کو اور باقی ہمارے پروگرام کو دیکھنے کا شکریہ کل ہم پھر نئے موضوعات پہ اور خاص طور پر اسلام آباد میں جاری جو سیاسی صورتال ہے اس پہ خصوصی پروگرام پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے لیڈر ٹی وی کے بارے میں اپنے دوستوں بھئی خواہوں اور مولے اور عزیزوں کو مولے داروں کو عزیزوں کو سب کو متعلق کریں آپ کے بڑی مہربان 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 موسیقی